اور حارس سحیل جن کی اکتوبر دوہزار بیس کے بعد پاکستانی کر کے ٹیم میں واپسی ہوئی تھی دو چوکے اور دو چھکے لگائے تو اس کا مطلب ہے انہوں نے اس بات کو ثابت کیا کہ جو سابق کا سیلیکشن کمیٹی تھی وہ حارس سحیل کے ساتھ زیادتی کر رہی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اپنے یوٹیوب چینل ایم آئی بی سپورٹ پر میں ہوں مرزا اقبال بیگ آج پاکستان نے نیوزیلنڈ کے خلاف نیشنل سٹیڈیم کراچی میں کھیلا گیا پہلا ونڈے انٹرنیشنل میچ بہ آسانی چھے وکٹوں سے جیت کر سیریز میں ایک سفر کی سبقت حاصل کی پاکستان کی کامیابی میں انیس سالہ فاس بولر نسیم شاہ نے بڑا اہم کردار ادا کیا خیبر پختون خواہ سے تعلق رکھنے والے نسیم شاہ نے آج بڑی امدہ بولنگ کی اور انہوں نے پانچ وکٹے حاصل کی جس طرح سے انہوں نے بولنگ کی اس سے انہوں نے کیوی بیٹسمن کو خاصا بیک فوٹ پر رکھا نسیم شاہ کی سمدہ بولنگ کی بدولت جب انہوں نے دس عوض میں ستاون رض دے کر پانچ کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا پاکستانی ٹیم نیوزیلنڈ کو رسٹرک کرنے میں کامیاب ہوئی مقررہ پچاس عوض میں کیوی ٹیم نے نو وکٹوں کے نقصان پر دو سو پچپن رض بنائے اس طرح تقریباً تیس پینتیس رنز کم رہے نیوزیلنڈ کی جانب سے سکور ہوئے ورنہ اگر دو سو اسی یا دو سو نووے کا ٹارگٹ ہوتا پاکستان کے لیے تو مشکل ہو سکتی تھی لیکن کیوی ٹیم کی جانب سے جو ان کے ٹاپ سکورر ہے ٹوم لیتھم انہوں نے بیالیس رنز بنایا ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیگر بیٹسمنوں کو دیکھیں جو ان کے مایکل بریسویل انہوں نے چھتیس رنز بنایا ہے اس کے علاوہ کپتان کین ویلیمسن نے بھی اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ کیا اور نسیم شاہ نے جو ہے وہ دباؤ رکھا ٹی وی ٹیم پر آج پاکستان کی جانب سے اسامہ میر جو رائٹ آم لیگ سپنر ہے سیال کوٹ میں پیدا ہوئے ان کے عمر ستائیس برس ہے انہوں نے آج اپنا ونڈے انٹرنیشنل ڈیبیو کیا پاکستان کی جانب سے اور انہوں نے ایک وکٹ بھی حاصل کی تو اس طرح دو سو چھپن رنز کا ٹارگٹ پاکستان کو ملا نسیم شاہ جو ان بولرز کی فیرس میں اپنا نام شامل کرانے میں کامیاب ہو گئے ان پاکستانی بولرز کی فیرس میں جنہوں نے نیشنل سٹیڈیم کراچی میں کسی ونڈے میں پانچ فکتے حاصل کی ہیں ان سے قبل وقار یونس وسیم اکرم شوہ بختر سہیل تنویر اور عثمان شنواری ایسے بولرز ہیں جو نیشنل سٹیڈیم کراچی میں کسی ونڈے میں پانچ یا اس سے زیادہ وکٹے حاصل کر چکے ہیں ان پانچ بولرز کے علاوہ سری لنکا کے متایا ملی دھرن اور اجانتہ منٹیز نے بھی نیشنل سٹیڈیم میں کسی ونڈے انٹرنیشنل میچ میں پانچ کھلانیوں کا اوٹ کیا اور یہ میچ چونکہ دوہزار انیس کے بعد کوئی پہلا ونڈے انٹرنیشنل میچ نیشنل سٹیڈیم کراچی میں کلہ جا رہا تھا شاید تین تھی ایک اچھی خاصی تعداد تھی لیکن وہ جو توقع کی جاری تھی کہ کھچا کھچ بھرا رہے گا نیشنل سٹیڈیم وہ توقع پوری نہیں ہوئی اور پاکستان کی جانب سے جس طرح اسامہ میر نے اپنا ڈیبیو کیا ہے اس طرح سے نیوزلینڈ کی جانب سے ان کے طویل کامت پاس بولر جو بولنگ آل راؤنڈ ہیں شپلی انہوں نے بھی اپنا ہینڈری شپلی انہوں نے بھی اپنا جو ہے وہ کریئر شروع کیا دو سو پچپن رنز نیوزلینڈ نے سکور کیا اور اس وکٹ پر یہ وہی وکٹ ہے نیشنل سٹیڈیم کراچی کی کہ جب نیوزلینڈ اور پاکستان کے درمیان ٹیسٹ میں آج ہوا تو بے جان وکٹ تھی لیکن اچانک ہی ونڈے میں اس وکٹ میں باؤنس بھی بہت زیادہ تھا اور گین بھی بلے پر آ رہی تھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان میں وکٹیں بن سکتی ہیں اگر بنانا چاہیں جس طرح کی یہ وکٹ تھی آج نیشنل سٹیڈیم کراچی کی کوئی گین نیچی نہیں رہی باؤنس بڑا ایون تھا اور بیٹسمنوں کو سٹوکس کھیلنے میں بھی کسی قسم کی دکت اور دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا پاکستان نے یہ حدف جو پاکستان کو دو سو چھپن رنز کا ملا تھا صرف چار وکٹیں گوا کر پورا کر لیا اور گیارہ گیندے قبل پاکستان نے یہ حدف پورا کیا انہیں چاسرے اور کی پہلی گیند پر آغا سلمان نے چھکا لگا کر پاکستان کو کامیابی دلائی پاکستان کی فتح میں نمائی کردار رہا وکٹ کیپر بیٹسمن محمد رزوان کا جنہوں نے آؤٹ ہوئے بغیر ستتر رنز بنائے اس کے علاوہ فخر زمان اور بابر آزم نے نسٹ سینچیاں سکور کی اور حارس سحیل جن کی اکتوبر دو ہزار بیس کے بعد پاکستانی کرکٹ ٹیم میں واپسی ہوئی تھی انہوں نے آج تئیس گیندوں پر بڑی جارہانہ ایننگز کیلی بتیس رنز انہوں نے سکور کیے دو چوکے اور دو چھکے لگائے تو اس کا مطلب ہے انہوں نے اس بات کو ثابت کیا کہ جو سابق کا سیلیکشن کمیٹی تھی وہ حارس سحیل کے ساتھ زیادتی کر رہی تھی آج اس بات کی توقع کی جاری تھی کہ شاید نائب کپتان جو ہیں شان مسعود انہیں موقع ملے لیکن انہیں موقع نہیں مل سکا کیونکہ فخر زمان ایننگز اوپن کرنے آئے تھے اور پھر بابر آزم جو کپتان ہے وہ خود وہ ون ڈاؤن پوزیشن پر بیٹنگ کرنے کے لیے آئے اس لیے شان مسعود کو نہیں کھلایا گیا بابر آزم نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ بعض حلقوں کی جانب سے ہی کہا جارہا تھا کہ انہیں اعتماد میں نہیں لیا شان مسعود کو نائب کپتان بنا کر لیکن آج شان مسعود نہیں کھیلے اور نیوزیلنڈ کی جانب سے ان کے آفس پینر جو ہیں مائیکل بریسویل انہوں نے اچھی بولنگ کی دو وقتے حاصل کی لیکن ٹی وی ٹیم کے لیے لمحہ فکریہ ہے کیونکہ اب پرسو جو دوسرا ون ڈے انٹرنیشنل میچ کھلا جائے گا سیریز میں واپسی کے لیے نیوزیلنڈ کو یہ میچ ہر قریمت پر جیتنا ہوگا نیوزیلنڈ کی ٹیسٹ ٹیم کے کئی کھلاڑی جو ہیں وہ اس ٹیم میں ون ڈے ٹیم میں بھی شامل تھے اور چند نئے کھلاڑیوں کو شامل کیا گیا جس میں شپلی تھے اور اس کے علاوہ جو ان کے بیکسپن ہے گلین فلپس وہ بھی آج کھیل لہے تھے اور مچل سینٹنر جو ان کے لیفٹ آم اسپنر ہے وہ بھی کھیل لہتے تو نیوزیلنڈ کی ٹیم میں زیادہ تبدیلیاں نہیں ہوئی لیکن کیونکہ آئی سی سی کی ٹیسٹ رینکنگ میں پاکستان کی ٹیم پانچویں اور نیوزیلنڈ کی ٹیم پہلے نمبر پر ہے اگر پاکستان بقیہ دونوں میچ جیت جاتا ہے تو اس صورت میں پاکستان کی ٹیم آئی سی سی کی جو او ڈی آئی رینکنگ ہے اس میں نمبر ون ہو جائے گی اور ساتھی ساتھ چونکہ اکتوبر میں اس سال ورڈ کپ پچاس عوض کا کھیلہ جا رہا ہے تو اس کے لیے بھی پاکستان کی تیاری ہوگی کیونکہ پاکستان اور نیوزیلنڈ دونوں ہی ورڈ کپ کے لیے کالیفائی کر چکے ہیں ہم نیوزیلنڈ کی ٹیم پاکستان سے بھارت جائے گی جہاں وہ بھارت کے خلاف سیریز کھیلے گی ون ڈے اور ٹی ٹوئنٹی تو اب دیکھتے ہیں کہ دوسرے ون ڈے انٹرنیشنل میچ میں نیوزیلنڈ کی ٹیم کیا کم بیک کرتی ہے نہیں کرتی لیکن آج پاکستان نے خاص طور پن کے بیٹسمندوں نے جو ڈومینیٹ کیا اور جو پاکستان نے ٹاس جیت کر کیوی ٹیم کو پہلے کھلایا یہ ساری چیزیں آج پاکستان کے حق میں سودبن ثابت ہوئیں اب دیکھتے ہیں کہ دوسرے ون ڈے انٹرنیشنل میچ میں پاکستانی ٹیم کس طرح کی کارکردگی پیش کرتی ہے دیکھتے رہیے ایم آئی بی سپورٹ